بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جانب سے ہمارے بہت پیارے سیل ریپیزنٹیوز سیلز مینجرز اور تمام سینر کو اسلام علیکم میں نے محسوس کیا کہ کافی حد تک لوگوں کو کریٹیریے کا بھی معلوم نہیں ہے جب میں کلاس روم میں جاتا ہوں جب مینجرز کی کلاس لیتا ہوں جب میں ابھی ریسینٹلی کلاس میں گیا تو پتا چلا کہ کسی کو کریٹیریے کا پرموشن کریٹیری کا علم نہیں ہے جب کسی کو پرموشن کریٹیری کا پتا نہیں ہوگا تو اس کو اچیب کیسے کر رہے میرا سپریشن جی تو میں نے راز سوچا کہ کیوں نہ یہ جتیب پرموشنز ہیں اس کے کریٹیری کو پرپر وے میں اکسپین بھی کیا جائے اور اس کو آن ارکار دیا جائے تاکہ کسی کو بھی پرالم ہو تو فوری طور پر وہ اس چینل کو دیکھے اور فوری طور پر انڈرسٹینڈ کر لے کہ میری پرموشن کس سے کیسے ہو سکتی ہے تو یہ میرے آج کا میرا مقصد ہے تو میں آپ سے بھرپور یہ امید پہلے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو ویڈیو جب بنے گی تو پلیز پاکستان کے کونے کونے میں اور ہر شخص کو پہنچا دیں گے تاکہ وہ آسانی سے اس کو سمجھے اور اپنے پرموشن کو پاکستان کے اندر جو سیڈ ریپریزنٹیو جتنے بھی ہیں اور جب وہ مینجر بنتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے پرموشن کرائیٹریہ میں ہم لیا جاتا ہے اس کو میں اکسپین کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک کوٹا ہوتا ہے پرموشنز کے اوپر اور روٹین کا کوٹا ہے ایس آر کا ایک کوٹا ہے جو کہ اس کو سروائیول کے لیے سٹی لائف میں صرف رہنے کے لیے ایک لاکھ اکتالیزار تین سو بارہ روپے کرنے پڑتے ہیں وہ آسانی سے ہر ایسر کرتا ہے تو الحمدلہ وہ سٹی لائف میں رہتا ہے سندھ مینجر کا جو اینول کوٹا ہے وہ ہے گیارہ لاکھ تیس زار چار سو چورانوے روپے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے ہمارے ایریا مینجرز کے اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی کیٹیگری کا یہ کوٹا ہے جو کہ ہر سال جو جس میں پانچ پرسنٹ انکریز ہوتی ہے یہ دوزار بیس کا کوٹا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب پرموشنل کریٹیریا پہ ہم چلتے ہیں جب سے ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ مینجر کیسے بنے گی نمبر ون دوزار بیس ہے یہ پھر اکیس اور بائیس یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے پہلے سال اگر دوزار بیس میں وہ کوئی ایسر آیا ہے وہ سات لاکھ چونتی ہزار آٹھ سو بائیس روپے پریمیم کرے گا ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹل کوٹا ہے سیل مینجر کا اس کا سکسٹی فائی پرسنٹ ہے جب وہ دوزار اکیس میں پہنچے گا تو اس کا کوٹا ہے سات لاکھ چونتی ہزار آٹھ سو بائیس روپے یہ بھی پیسٹ پرسنٹ ہے ٹوٹل کا اور آخر سال میں دوزار بائیس میں اس نے گیارہ لاکھ تیسزار چار سو چورانوے روپے پریمیم کرنا ہے یہ ہے ایف آئی پی جو فرسٹیئر پریمیم جیسے ہم بولتے ہیں وہ اس نے کرنا ہے اب یہ بھی ذین میں رکھے گا کہ سٹیٹ لائف میں دوزار بیس میں کوٹا انکریز نہیں کیا گیا یہ اگر پانچ پرسنٹ کوٹا انکریز کرے گا یہ ہر سال پانچ پرسنٹ جب انکریز کرے گا تو اس میں اسی کے مطابق پھر اس کو فیچر میں اس کی ویلیو اسی مطابق ہوگی نمبر ون نمبر ٹو پہ سیکنڈ یر پرسیسنسی سیکنڈ یر پرسیسنسی کے اندر لاس دو سالوں کا سیونٹی فائی پرسنٹ اس نے پرسیسنسی کرنی ہوتی ہے میں نے ایک کس میں سیونٹی فائی پر لگائی اور بائیس میں میں نے ایٹی لگا دی تاکہ مزید اس کا سٹرونگ وے میں آئے تیسری جو چیز اس میں ہوتی ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ان ٹرمز آف ایک تو وہ جو سیکلور ایڈیوکیشن ہے اس کا کریٹری آپ کے علم ہے کہ وہ ایف ای منیمم ایف ای ہونا چاہیے اسی اوپر جتا بھی کوالیفشن ہو لیکن یہ پرموشن کے لیے اس کو دو کورسز کرنے پڑتے ہیں ایک کا نام ہے فانڈیشن کورس ایف سی کورس اور دوسرے کا نام ہے مینجمنٹ اورینٹیشن سٹڈی کورس ایمو ایسی چیز نے ان تین سالوں میں کمپیٹ کرنے ہوتے ہیں کلیر آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیاٹرمنٹ کنیشنز ہیں سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ تین کلنڈر ایئر چاہیے جنوری میں آیا تو جنوری ٹو ڈیسمبر اس کو کلنڈر ایئر کہتے ہیں تین کلنڈر ایئر اس کے اندر اس کو کمپیٹ کرنے ہیں نمبر ٹو کے اوپر دیکھیں ہی مست ہیف مینیمام تھرٹی سکس پالیسیز اس کو چھتیس پالیسی ڈیفرنٹ لائفز کے اوپر کرنی ہوتی ہیں جب ایڈا ٹائم آف پرموشن ہو تو اس کی چھتیس لائف انفورس پالیسی ہونے چاہیے یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلو چھتیس پالیسیز اگر اس نے ٹوٹل بنا لی لیکن پرسس سینسی اس کی کم آئی تو شاید تھرٹی سکس نہ رہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ چھتیس اس وقت بچیں آپ اسے چالیس کریں پہ دالیس کریں پچاس کریں جتی زیادہ کریں کہ ڈیفنی بات اس کا اکس بیس بھی بڑھے گا اس کی انکم بھی آئے گی لیکن انفورس کا مدر یہ ہے کہ آپ کا آپ نے پہلے سال اگر کی دوسرے سال میں کی تیسرے سال میں بھی جب کی آپ نے تو وہ کانٹینیو ہوں اگر ڈیس کانٹینیو ہو گئی ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوں گی یا جس کی پرسس سینسی نہیں آئی اس کی کانٹینیو نہیں ہوگی یہ جنہی میں رکھئے گا اور تیسے نمبر پہ ایٹ ڈی ٹائم آف پرموشن جب وہ پرموشن لے رہا ہوگا اس وقت اس کو دو ایسر دو در بیس کے اندر دو ایسر نئے سات فارم جمع کرانے ہیں ان کا نمبر لگوانا ہے اور یہ آگے اکیس میں جا کے تین ہو جائیں گے اور چوبیس میں جا چوبیس این آن ورڈ اس کا چار ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو چار جو ایسر کے ایکوڈ سال لگوانے ہوں گے مشکل نہیں ہے بلکل بلکل آسان ہے جب آپ پانچ چھے کے اور بھی زیادہ سے زیادہ بھی آپ لگا ساتے ہیں اچھا چار نمبر کے اوپر آپ ذہن رکھیں کہ نیول پرسیسنسی جو اس وقت ایٹی پرسنٹ جو ہے لاسٹیئر کی نیول پرسیسنسی آپ اس کو کیسے قلول کریں گے جو آپ نے فرسٹیئر کا پریئیم کیا ہوا ہے اور پھر اس کا سیکنڈیر آئے گا اور لاسٹ میں اس کا تیسے سال کے تھرڈیر آئے گا وہ اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کی آنے چاہیے جو کہ ہر سال دو پرسنٹ انگریز ہوگی اور افیکٹیو ہوگی دوزار بیس سے آن ورڈ یہ آپ ٹو نائنٹی پرسنٹ تک جائے گی فار اگزمپل میں کہہ رہا ہوں دوزار بیس میں آپ نے ایٹی پرسنٹ کیا دوزار اگریز آتا ہے تو آپ کو ایٹی ٹو پرسنٹ کریں گے دو ہزار اگر ڈیکس آتا ہے تو اس میں آپ دو پرسنٹ اور شامل کریں گے یہ میکشیون ایٹی پرسنٹ تک جاتا ہے پانچ نمبر پہ یہ ہے کہ یہ فول ٹائم بونہ فائیڈ سے ریپریزنٹیب ہونا چاہیے اور جس کو پرموشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا یہ ہے اس کا کریٹریہ اس کے ساتھ میں نے یہ ایک سرکلر لگا دیا ہے یہ سرکلر سین جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں نے ایکسپینڈ کر کے آپ کے سامنے پیش لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس میں یہ پرموشن کا جو کوٹا ہیسے ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ لگا کے جو کہ دویجنل ہیڈ نے لیٹری شکیا ہے اسی طریقے سے جب لیٹری ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ ہر سال کا اس طریقے سے کوٹا آتا ہے کیونکہ اس طفعہ کوورڈ نائنٹی کی وجہ سے یہ کوٹا نہیں پڑا ہے ٹھیک ہے فائنلی میں یہ آپ سے ہی کہوں گا پلیز آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ڈاؤن تالین سب کو پنچائیں یہ مشکل نہیں ہے بالکل آسان ترین کام ہے کہ آپ ساتھ لگ کرنا آج کے دور میں کیا مشکل ہے سمپل آج کل باز کا تو ایک پالیسی ساتھ لگ کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بڑے بڑے کیسز آج کل ہو رہے ہیں تو آپ کو تو فکر نمبر پالیسی کی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ شخص جو روڈین میں ایوریج تین لوگوں کو بھی ملتا ہے میری پورے طریقے سے گرنٹی ہے کہ وہ جو ہے منت میں گیرہ پالیسیز کر سکتا ہے کیونکہ سیون نوز از ایکلڈو ون جیس اس حوالے سے یہ کرائیٹیریا الحمدلہ بہترین کرائیٹیریا ہے اور اس کو پڑا پرموشن ہوں گے خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے اگر آپ چار سال میں سیل مینجر پہنچتے تھے اب آپ تین سال میں ایز ایس سیل مینجر کے عدد پہ پہنچ جائیں گے یہ گورنمنٹ آف پاکستان انسٹیوشنز ہمارا جو ہے سٹیٹلیم شمکات پیشن آف پاکستان یہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر ہے تو اس کی پرموشن سوچیں ایک کرائیٹری کی طرف ہو لیتے ہیں تو کیا آپ پر مقام ہوگا تو میں امید رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سالہ کھل گیا ہے جیسے لوگ ڈاؤن اوپن ہوا ہماری اس وقت سٹاک مارکٹ دنیا کی تیسری بڑی سٹاک مارکٹ بن چکی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں کو تحفظ کی ضرورت ہے پلیز گھر سے پاہ نکلیں اور لوگوں کو تحفظ پروائیڈ کریں لوگوں کو انویسٹمنٹ کی آفر دیں لوگوں کو اس وقت مارکٹ کے اندر انویسٹمنٹ دیر جو ہے میں بتاہوں آپ کو اس وقت سٹیلڈ آف کا سب سے ٹاپ پہ ہے کیونکہ بینکس سادے سات پرسنٹ پہ آ چکے ہیں اور اس لیے سے باقی ادارے بھی نیچے جہل جا چکے ہیں اور الحمدللہ کہ آپ کا ادارہ آج بھی الحمدللہ مور دن الیون پرسنٹ ڈیٹ او اڈرن دے رہا ہے تو اس کے پر کوشش کریں کہ جتی جلدی ہو عوام تک پہنچیں اور ان کو تحفظ پروائیڈ کریں تینکی وری مچ اور اللہ حافظ کیپ سمائل اجار فیسز اور ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کا عمیاب ہوں گے خدا حافظ